پروردگار اے کریم مالک اے رحیم مالک ہم بڑے گناہگار خطاکار ہے مالک تیرے دربار میں حاضر ہے مالک رمضان کی مبارک ساتھوں میں عبادت کے لئے حاضر ہے اللہ ہمیں معاف فرما دے پروردگار ہمیں معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے آپ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ زمین اور سمندر اور طریقے اندر اور خشکی میں جو کوئی فساد جو کوئی نقصان جو کوئی مشکلات ہوتے ہیں انسان کے ہاتھوں کا کیا ہوا ہوتا ہے اللہ ایک سال سے زائد عرصے سے وبا پھیلی ہوئی ہے مالک اس وبا کو دور فرما دیجئے مولا پوری دنیا کو عافیت کا گہوارہ بنا دیجئے پروردگار تیری مخلوقات میں ایک چھوٹی سی مخلوق جس کا کوئی وزن نہیں پوری دنیا مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے مالک ہمیں معاف فرما دے پروردگار ہمیں بڑا غرور تھا تکبر تھا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے مالک تیری نہ دکھائی دینے والی چھوٹی سی مخلوق ہمیں مات دے دی ہے ہماری تمام ترخیات بیکار ہو گئے ہیں ہماری تمام ضرورتیں طاقتیں قوتیں ضائع ہو گئی ہیں اللہ لاشوں کی ناشے نکل رہی ہیں مولا لوگ بیمار پڑھ رہے ہیں دواخانے بس نہیں ہو رہے ہیں بچے یتیم ہو رہے ہیں عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں پروردگار کرم فرما دیجئے رحم فرما دیجئے اللہ آپ نے بہت موقع عنایت فرمایا صدرنے کا موقع عطا فرمایا صدرنے کا موقع نصیب فرمایا لیکن ہم غفلتوں میں پڑے رہے اللہ آج ہمیں معاف فرما دیجئے پروردگار آپ کے حبیب نے فرمایا جب نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے تو اسے چھیل لیا جاتا ہے اللہ تیرے گھر کے دروازے کھلے تھے ہم بازاروں میں پھر رہے تھے اللہ تیرے معزن پکار کر بلا رہے تھے ہم بس طرح میں سو رہے تھے اللہ آج پھر وہ وقت آ گیا ہے کہ لوگ مساجد کے دروازے بند کرنے پر تلے ہوئے ہیں تیرے گھر کے دروازے بند ہونے والے ہیں تیرے کعبے کے دروازے بند ہونے والے ہیں تیرے نبی کا گھر بند ہونے والا ہے اللہ مہینوں تک یہ بند دروازوں کو ہم نے دیکھا ہے اللہ ہم نے یہ مصیبت کو سہا ہے اللہ ہم پے رحم پرما دی دیے پروردگار ہم پے کرم پرما دی دیے ہمارے گناہوں کو معاف پرما دی دیے ہمارے خطاؤں کو معاف پرما دی دیے اللہ تُو نے اپنی شانِ خدرت کا اظہار پرمایا تیری شان میں کوئی کمی نہیں آتی چاہے مسجدیں ویران ہو جائے چاہے حرمِ کعبہ ویران ہو جائے چاہے مسجدوں کو کوئی نہ آئے بوجہ تیری شان میں کوئی کمی نہیں آتی ہے مالک نقصان ہے تو ہمارا ہے مولا خسارہ ہے تو ہمارا ہے مولا پھٹکار ہے تو ہماری ہے مولا کیسا مسئیبت کا دور ہم نے دیکھا ہے کہ مولا سجدوں کے لیے مسجد نہیں تو نہیں ہمارے جنازوں کے لیے بھی مسجد نہ لاسکے مولا ہمارے جنازوں کو غصل تک نہیں دیا جا سکا اللہ باپ اپنے بلٹے کا جنازہ نہیں پڑ سکا بیٹا اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑ سکا رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے نہلا نہیں سکا کفن نہیں دے سکا دفن نہیں کر سکا مالک یہ کیسی وبا ہے کیسی مسئیبت ہے اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے اللہ تیرے شان قدرت میں ہے تو ایک لمحے پر میں پوری دنیا کو صدار سکتے ہیں مالک ہمارے اوپر رحم فرما دینا رمضان کی برکتوں کے صدقے میں رحم فرما دینا مولا کتنے بیوار دواخانوں میں پڑے ہیں دواخانوں کی وسیع و عریض بلڈنگیں چھوٹی پڑ رہی ہے مولا قبرستان کی جگہ تک ہو رہی ہے مالک کرم فرما دے اپنے حبیب کے صدقے میں رحم فرما دے حبیب پاک کے نالین کے صدقے میں کرم فرما دے ہماری کناہوں کو معم فرما دے مالک پتا نہیں پھر تیرے گھر کو آنے دیا جاتا ہے یا نہیں اللہ ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں تیرے گھر سے دور نہ فرما دے اپنے دور اپنے گھر سے باہر نہ نکھا لیے گا اپنے گھر کے دروازے ہمارے لیے بند نہ کیجئے گا اللہ ہم صدرنے کا وعدہ کرتے ہیں اللہ ہم گناہوں کو چھوڑنے کا وعدہ کرتے ہیں اللہ ہم تیری رسی مضبوطی سے پکرنے کا وعدہ کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دے ہمارے پڑوں کو معاف فرما دے ہمارے چھوٹوں کو معاف فرما دے جوانوں کو معاف فرما دے عورتوں کو معاف فرما دے اللہ ہم تمام کو معاف فرما دے ہم سے راضی ہو جائی یہ مالک بہت نقصان ہوا مالک جانی نقصان بھی ہوا مالی نقصان بھی ہوا کاروبار بھی لٹ گئے دینے والا لینے والا بن گیا لوگ خرزوں کے بار تلے دھب گئے مولا فقیر بن گئے مانگنے والے بن گئے پرورتگار تیری عذاب کی تیری ناراض کی کی ایک جھلک کا یہ معاملہ ہے تو بھی تیری ناراض کی کیسی ہوگی اللہ ہم کو معاف فرما دے اللہ اس امت کو معاف فرما دے تیرے حبیب کی امت ہے معاف فرما دے تیرے حبیب کی امت ہے معاف فرما دے اللہ تجھ سے آفیت کی بھی ایک باگتے ہیں اللہ تجھ سے صحت کی بھی ایک باگتے ہیں اللہ چھپے چھپے پھر رہے ہیں درے درے پھر رہے ہیں بھائی بھائی سے ہاتھ نہیں بھیلا تھا ماں بیٹی سے نہیں مل سکتی رشتہ دار رشتہ داروں سے کترہ رہے ڈر رہے ہیں اللہ یہ کیسا توڑا گیا ہے مالک انسان کے سائے سے ڈر ہونے لگا ہے انسان کی ملاقاف سے ڈر ہونے لگا ہے کہاں ہاتھ لگائے تو وائرس آ جائے کہاں ہاتھ لگائے تو بیماری آ جائے اللہ یہ مو چھپا چھپا کر کب تک بھی رہے اللہ یہ مصیبت کے ڈر میں کب تک بھی رہے اللہ ایک تجھ سے نہ ڈر لے کا یہ نتیجہ ہے مالک اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے سے ڈر ہو اللہ تجھ سے نہ ڈر لے کی وجہ سے تیری مغلوقات میں اتنی چھوٹی مغلوق در رہے اللہ تیری بغاوت کی وجہ سے آج ہماری سانسے ہمارے اوپر تنگ ہو گئی ہیں اللہ ہماری سانسے ہم پہ تنگ ہو گئی ہیں پرودگار معاف فرما دے مولا ہم معافی کی بھی ایک مانگتے ہیں آفیت کی بھی ایک مانگتے ہیں اللہ بس ہے مالک ایسے جنازے جس میں کوئی شریک نہ ہو سکے اللہ ہم آخری بخت و محبت و پیار سے تیری مغفرت کی بھی ایک مانگتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کو آخری آرامگاہ تک پہنچاتے تھے اللہ پھر وہ دور آ گیا ہے کہ ہم اپنے چاہنے والوں کو کھاندہ بھی نہیں دے سکتے اپنے ہاتھوں سے کفن بھی نہیں بنا سکتے صحیح غسل بھی نہیں دے سکتے اپنے ہاتھوں سے باپ اپنے بیٹوں کو بیٹا اپنے باپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا اللہ ایسی سخت آزمائش کے لمحات کو دور پرما دے اللہ سخت آزمائش کے لمحات کو دور پرما دے اللہ پوری دنیا جان چکی ہے کہ یہ دنیا کی وبا کو دنیا کی کوئی ترقی نہیں روک سکتی اگر روک سکتے تو صرف آپ روک سکتے مالک مولا تیرا ایک حکم چاہیے مالک تیرا ایک اشارہ چاہیے مالک پروردگار وہ اشارہ کے منتظر ہے مالک پروردگار اب وہ اشارہ فرما دیجئے پروردگار ہمیں موقع ادایت فرمائیے پروردگار رحم فرمائیے ہماری دعاوں کو نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور تفیل میں قبول فرمائیے رمضان کے باقی ایام میں تیرے گھر میں آ کر کے عبادتیں کرنا نصیب فرمائیے مولا اس سے محروم نہ فرمائیے مولا گزشتہ پورا رمضان ہم محروم رہے تیرے گھر سے باہر نہ نکالیے مالک تیرے گھر میں آنے کا موقع دیجئے مالک ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العالیم واتب علينا انکا انتا التواب الرحیم وصل اللہ تعالی على خیر خلقه سیدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین